السلام علیکم ناظرین میں آپ کو پتاتا چلوں بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں بہت ہی بڑی بریکنگ نیوز ہے پاکستان ویسی سر لنکا کے درمیان جو سیکنڈ ٹیسٹ شروع ہونے جا رہا ہے کراچی میں تھزڑے سے میں آپ کو اس کی بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں جو پلینگ الیون کی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ فواد عالم کو دوبارہ نہیں کھلائے جائے گا فواد عالم کو سیکنڈ ٹیسٹ سے باہر کر دیا گیا ہے یہ ہم آپ کو بریکنگ نیوز دینے جا رہا ہوں کہ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ فواد عالم سیکنڈ ٹیسٹ بھی نہیں کھیلیں گے یہ میری سمجھ سے باہر ہے جس نے اتنا پرفارم کیا ہے انٹرنیشنل کرکٹ میں بھی پرفارم گیا اور دومیسٹک کرکٹ کے جو میرے خیال میں سپر سٹار ہے فواد عالم جی ہاں میں فواد عالم کی بات کروں ناظرین اس کو دوبارہ باہر کر دیا گیا ہے سیکنڈ ٹیسٹ نے بھی اس کو موقع نہیں دیا گیا مزبہ الہق کی سٹریٹیجی سمجھ سے باہر ہے کہ کیا وجہ فواد عالم کو کیوں نہیں کھلائے جا رہا ہاری سوہل کی جگہ پہ فواد عالم کی ہنڈرڈ پرسنٹ جگہ بنتی تھی اور جس نے نیشنل سٹیڈیم کراچی فواد عالم کا ہوم گراؤن تھا تو بڑی امید تھی بڑا یقین تھا کہ مزبہ الہق فواد عالم کو چانس ضرور دیں گے لیکن فواد عالم کو چانس نہیں دیا گیا جی ہاں دومیسٹرک کرکٹ میں جس نے دبل سینچری بنائی جس نے دومیسٹرک کرکٹ میں دبل سینچریز بنا چکا ہے دومیسٹرک کرکٹ میں جس کے بارہ ہزار سے زیادہ رنز ہے جس کی چھپن کی ایوریج ہے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں فٹی سکس کی ایوریج ہے ایوریج ہے دومیسٹرک کرکٹ میں جتنے بھی بڑے بڑے کھلاڑی آئے ہیں جتنے بھی بڑے کھلاڑی آئے ہیں جوید میاداد، زہیر عباس، یونس خان محمد یوسف، انزمانو اللہ، حنیف محمد جتنے بھی بڑے کھلاڑی آئے ہیں دومیسٹک ریکٹ میں لیکن فواد عالم کا all time best average ہے فواد عالم کا میں آپ کو بتانے جارہوں all time best average ہے 56 کا average اور دنیا میں بھی اگر بات کیجئے تو فواد عالم تیسرے نمبر پہ چوتھے نمبر پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو میری سمجھ سے باہر ہے اتنے بڑے پلیئر کو اور جو ابھی فارم میں ہیں اس کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا یہ میری سمجھ سے باہر ہے فواد عالم کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا مزبہ حلق کی سٹیٹیجی سمجھ سے باہر ہے کیوں نہیں فواد عالم کو مقادر یہ بہترین چاند ستا کہ فواد عالم کو اس کے home ground میں national stadium کراچی میں فواد عالم کو کھلاتے اس کے لئے بھی ایک اچھا سائن رہتا ہے لیکن فواد عالم کو نہیں کھلایا گیا لیکن ناظرین ہم فواد عالم کے ساتھ ہیں میں فواد عالم کے لئے ہمیشہ آواز بلند کروں گا آپ بھی میجھے مجھے یقین ہے آپ بھی آواز بلند کریں گے کیونکہ فواد عالم کے ساتھ میں یہ کوئی اور نہیں بلکہ پوری عوام جو پاکستان کے اٹھارہ کروڑ عوام میں وہ پوری عوام اس کے ساتھ ہے کہ فواد عالم کو چاند دینا چاہیے کیونکہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے جب تک جہاں تک کہ وزیر آزم عمران خان جب آئے تھے انہوں نے بھی کہا تھا کہ پاکستان میں انصاف کا نظام قائم ہوگا تو یہ کیسا انصاف کا نظام ہے جس کی فٹی سکس کی ایبریج ہو جس نے اس ڈیمیسٹک ریکرمنٹ ڈبل سینچری بنائی جس نے تھری سے زیادہ سینچریز بنائی جس کی بارہ ہزار زیادہ رندہ اس کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا ہے یہ کونسا انصاف ہے یہ میری سمجھ سے باہر ہے میرا خیال ہے میزبہ علم کو یہاں تو کھلی ڈیل مل چکی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن ناظرین میرا پورا یقین ہے کہ فواد علم جس طرح ڈیمیسٹک میں پرفارمنس دی ہے اس کو ضرور موقع ملے گا سیریز میں نہیں تو اگلی سیریز میں یہ آگے فواد علم کو موقع ضرور ملے گا اور جب بھی فواد علم کو موقع ملے گا جس طرح آبیدنی نے پرفارمن کیا اس طرح فواد علم بھی پرفارمنس دیں گے اور ناظرین اگر آپ چاہتے ہیں فواد علم کو آپ بھی چاہتے ہیں اگر موقع ملے تو آپ بھی کمیٹس میں ضرور بتائیں آپ کے سجیشن میری لئے بڑے امپورٹن ہوں گے تو آپ کمیٹس میں ضرور آباز بلند کریں فواد علم کے لئے تو اگر ناظرین آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں تو اب آپ متی و دین کو اجازت دیں اللہ حافظ